اسلام علیکم ناظرین میرا نام سے شاہر رزا ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کے ویڈیس دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی بہت دیویں نکالتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ سکولز جو ہیں وہ دس جنوری سے کھلیں گے اور لیکن دس جنوری سے جو ہے وہ سکول کھلیں گے آپ لوگوں نے جب سکول جانا ہے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں تو گرم ملبوسات چوہے وہ پہن کے جانا ہے جیکٹس پہن کے جانا ہے سوائٹس پہن کے جانا ہے خود کو کور کر کے جانا ہے نگرہ وزرعالہ پجاب محسن نکوی چوہے ان کی زیر سدارت چوہے وہ اجلاس بھی ہوا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے چوہے وہ ایکس یعنی ٹویٹر پر اپنے ایکس انکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دس جنوری سے پجاب بھر میں سکولز چوہے وہ کھولے جائیں گے لیکن کے پی کے میں جو ہے وہاں پر سردی کی جو شدت ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے تیرہ جنوری تک جو ہے وہ سکولز کی جو چھوٹیاں ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں اس پر بھی بات ہوگی سب سے پہلے آپ کو پجاب کے صورتحال پر بات کرتے ہیں اس کے بعد نیا جو ویرینٹ آیا ہے کرونا وائرس کا اس کے کیسز بھی اب ریپورٹ ہوئے ہیں اس پر بھی بات ہوگی سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دس جنوری سے چھوٹیاں چوہے وہ ختم ہو رہی ہیں سکولز کی تمام جو سکولز ہیں نیجی اور سکاری سکولز وہ اوپن ہوں گے دس جنوری سے اوقات کار چوہے وہ تبدیل کیے گئے ہیں صبح صویرے جو سکول بچے جاتے تھے اب وہ ساڑھے نو بجے سکول چوہے وہ جائیں گے ساڑھے نو بجے سے سکول چوہے وہ لگائے جائیں گے ساڑھے نو بجے سے پہلے سکول چوہے وہ اوپن نہیں ہوں گے اور کیونکہ جو سردی کی جو شدت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ساڑھے نو بجے سے اب تعلیمی ادارے چوہے وہ کھولے جائیں گے اور بچے چوہے وہ خود کو کور کر کے نکلیں مزرعالہ پنجاب موسن نکوی چوہے انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں یہ کہا ہے کہ بچے ہرگز گرم بلبوسات کے بغیر نہ جائیں خود کو کور کر کے جائیں اب بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جی ابھی سردی ہے چھوٹیوں کو بڑھایا نہیں گیا اس پر بھی آگے شل کے بات کریں گے ابھی جو بریکنگ نیوز ہے جو لیٹس نیوز بھی آپ کے ساتھ شرک کرے ساتھ کیپی کے میں بھی جو کیپی کے میں خیبر پختلخواہ میں جو صورتحال ہے تعلیمی اداروں کی تو وہاں پہ جو پرائمری سکولز ہیں تمام جو پرائمری نیجی اور سرکاری سکولز وہاں پر جو چھوٹیاں ہیں وہ تیرہ جنوری تک بڑھا دی گئی اس میں اضافہ کیا گیا ہے لیکن جو ہائر ایڈوکیشن جو ادارے ہیں جہاں پہ پرائمری میڈل ہیں میٹرک ہیں یا باقی جو تعلیم ادارے ہیں سکولز کالجز یونیورسٹریز جو ہیں وہ نو جنوری تک ہی ان کی چھوٹیاں رہیں گی دس جنوری سے وہاں پر بھی سکولز جو ہیں انہیں کھولا جائے گا تیرہ جنوری تک جو چھوٹے بچے یعنی جو پرائمری کلاس کے جو بچے ہیں پرائمری سکولز جو ہیں چاہے وہ نیجی ہیں یا سرکاری سکولز ہیں وہ تیرہ جنوری تک جو ہے اس میں وہاں پر چھوٹیوں میں اضافہ کیا گیا ہے چھوٹیوں کو بڑھا دیا گیا ہے لیکن باقی تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ نو جنوری تک ہی چھوٹیاں ان کی ہوں گی دس جنوری کو سکول جو ہیں کی پی کے میں بھی خیبر پفتخواہ میں بھی جو ہیں وہ کھولے جائیں گے اب بات کریں گے کہ چھوٹیوں کو کیوں آگے نہیں بڑھایا گیا دیکھیں آلریڈی چھوٹیاں جو ہیں اس میں مزید اضافہ کیا گیا اور اب چونکہ بچے جو ہیں ان کے تعلیم اس میں انہیں کافی آگے ان کے سلیبس پڑا ہے ابھی اور ساتھ ہی اگر ہم بات کریں یہاں پر جو سالانہ امتحانات ہیں وہ قریب ہیں تو ایسے میں چھوٹیاں آگے ابھی نہیں بڑھائی جا سکتی تھی بچوں کو کافی آگے تعلیم کے حوالے سے مشکلات ہونی تھی ابھی صورتحال یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اب بات کریں گے ساتھ کے نیا جو کرونا وائرس آیا ہے ابھی پچھلے چند دن سے کرونا وائرس کی ایک لہر کی خبر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی اور اب اس کے بقاعدہ چار کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں جے این ون یہ ایک نیا وائرینٹ ہے جو کے سامنے آیا ہے کرونا وائرس کا پاکستان میں بھی یہ اس وائرس کے چار کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور پاکستان سے پہلے یہ وائرس جو ہے وہ امریکہ برطانیہ اور بھارت میں کیسز جو ہیں اس نئے وائرینٹ کے ریپورٹ ہوئے اور سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ امریکہ میں ریپورٹ ہوئے وہاں پہ ہسپتالوں میں جو مریض ہیں ان کا علاج جاری ہے جس کے بعد برطانیہ اور پھر بھارت میں بھی کافی زیادہ تعداد میں کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے تھے ہمارے یہاں پہ چار کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو مریض میں یہ نیا وائرینٹ پایا گیا تھا وہ اب صحتیاب ہیں اور کوئی زیادہ ان میں تشویش نہیں پائی جاری تھی مطلب حالت ان کی جو ہے وہ سٹیبل ہے اور وہ صحتیاب ہو چکے ہیں اور وہ گھر جا چکے ہیں علاج مطلب انہیں کوئی زیادہ مسئلہ اتنا نہیں تھا اب اس حوالے سے میکمہ صحت کی جانب سے نئے جو وائرینٹ کی کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اس پر فوری طور پر جو ائرپورٹس ہیں وہاں پر کیونکہ موثر بہتر طریقے سے ہمارے پاس سکریننگ موجود ہے ائرپورٹس کی اوپر جو لوگ باہر سے ٹریوننگ کر کے پاکستان آ رہے ہیں وہاں پر ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ لیے جا رہے ہیں وہاں پر ان کی سکریننگ کی جا رہی ہے کہ کہیں انہیں نیا جو وائرس ہے کرونا کا وہ تو میں وہ مطلع نہیں ہے وائرس سے متاثرہ تو نہیں ہے تو ایسے میں موثر نظام ہمارے پاس چونکہ پہلے ہی موجود ہے وہ اسے مطلب استعمال کیا جائے گا اور اس میں تمام ائرپورٹس پر جو ہے اس حوالے سے ایس اوپیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے ہیڈائیات میکمہ صحت کی جانب سے جو ہم کر دی گئی ہیں بیرون ملک سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو چیک کیا جائے گا اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ چونکہ جو نگرا وزیر صحت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سردی کا جو موسم ہوتا ہے اس سردی کے موسم میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اکثر لوگوں کو جو فلو ہے وہ ہوتا ہے اور سردی بہت زیادہ ہے سخت سردی پڑھ رہی ہے تو ایسے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے سماجی فاصلہ اور ساتھ ساتھ جو ماسک کا استعمال ہے ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے ماسک کا استعمال کریں تاکہ اس نئے ویرینٹ سے جو ہے وہ بچا جا سکے کرونا میں جس طرح سے پاکستان میں جو ایس اوپیس تھیں جس طرح سے ہم نے عمل درامت کو یقینی بنایا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مطلب ہماری دوری دنیا میں تعریف کی گئی کہ ہم لوگوں نے بہت کم یہاں پر لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے اور جو متاثر ہوئے انہیں فوری طور پر جو ہے وہ علاج کی سہولتیں یہاں پر فرہام کی گئیں فاکستان گورنمنٹ کی جانب سے تو مطلب آپ نے سماجی فاصلے اور ساتھ جو ماس کا استعمال ہے اس کو احتیاط رکھنی ہے آپ نے فڑا فاصلہ رکھنا ہے دوری رکھنی ہے اور اگر کئی آپ اپنے اردگرد دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر فلو اسے ہے اور اسے فیور ہے تو ایسے لوگوں سے تھوڑا سا بچنا ہے آپ نے اور جو لوگ اس صورتحال میں مقتلہ ہیں فوری طور پر داکٹر سے رجوع کریں داکٹر کے پاس جائیں انہیں علاج کی سہولتیں دی جا رہی ہیں تمام سرکاری اسپتالوں میں تو وہاں پر وہ ٹریٹمنٹ کروائیں ایک ہفتے میں وہ ریکور ہو جائیں گے تو ایسے میں احتیاط بہت ضروری ہے اور آپ نے احتیاط کو ہی احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہے تاکہ آپ اس نئے کرونا وائرس کی جو ایک نئی قسم جو آئی ہے اسے بائش سکیں تو یہ وہ اہم خبریں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں پالو کریں تاکہ خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے اور آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں اور ہم آپ کو لیٹس جو اپ ڈیٹس ہیں وہ نیوز اپ ڈیٹس سے ہم آپ کو اگار رکھیں